پانیوں کو اپنے لیے استعمال کرے بجلی پیدا کرے اپنے کھیتوں کو سیراب کرے وہ تمام دریاہ ہندوستان جو ہے ان کے اوپر بند باندھ رہا ہے ڈیمز بنا رہا ہے ان کا پانی ڈیورٹ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے ایک بوران پیدا ہو رہا ہے خاص طور پر پاکستان کی زراعت اور معیشت جو ہے اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے اس وقت ہم موجود ہیں کوحالہ میں جو کہ ایک ایسا ازاد کشمیر کا گیٹوے ہے اور یہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مارچ اور اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے لیکن یہاں پانی کی جو جیلم میں سطح ہوتی تھی وہ آستہ آستہ گر رہی ہے اور جو لوگ یہاں رہنے والے ہیں مقامی آبادی ان کا مشاہدہ یہ ہے کہ گزشتہ جاند بسوں میں جب سے اندوستان نے کشن گنگا پروجیکٹ بنانا شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر پانی کی سطح جو ہے مسلسل جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے اگرچہ آج کل بارشوں کا موسم ہے اور مقموضہ کشمیر میں بارشیں بھی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود پانی کی سطح بلاند نہیں ہو رہی وہ مسلسل نیچے گر رہی ہے جو کہ تشویش کا سبب ہے اس کے نتیجے میں منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے بجلی کے پیداوار میں کمی آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو ذراعت ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے ہم آج اسی اشیو پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ کچھ مقامی لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے جو صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے جیلم دریا کے اندر پانی کی جو سطح گر رہی ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں آپ بتائیے گا جی کہ آپ نے کیا دیکھا یہاں پانی جو ہے اس کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے آپ یہاں رہ رہے ہیں بہت عصہ سے آپ کے خیال میں پانی جو ہے کیوں کم ہو رہا ہے یہ سامنے ہمیں جو جا رہا ہے یہ دریا جلم اس کو کہتے ہیں لیکن یہ تین دریاؤں کا پانی جا رہا ہے اگر آپ اور سے مشاہدہ کریں تو یہ تین دریاؤں کا جو پانی ہے اس سے ڈبل ہونا چاہیئے تھا اس وقت مکمل کیا جائے اور ہمارے پاس اللہ پاک نے جو ہمیں پانی کے ذہائر دیئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں یہ ندی نالے بہت ہیں ان پر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا کر ان کو مکمل کیا جائے تاکہ مقامی آبادی کو جہاں سے ہی بجلی سبلائے کی جائے اگر خدا نہ خواستہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو یہ دریا جو ہے نا بلکل سوکر ایک نالے کی طرح ہو جائے گا تو میں حکومت وقت اور سب عوام سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اپنے بازو میں اپنی ویل پاور استعمال کریں اور اپنے بازو میں طاقت استعمال کریں اور جس نے ہماری شہرک کو دبوچا ہوا ہے اس ہاتھ کو کار دیں اور اپنا مستقبل بہتر کریں میرا نام محمد نصار باسی ہے میں یہاں تقریباً تیس سال سے دبان کر رہا ہوں یہاں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں یہ جو دریا کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے آج بھی یہ جو دریا ہے اس وقت یہ تقریباً تیس فوٹ نیچے چلا گیا ہے حالانکہ اس کو تیس چالیس فوٹ اوپر ہونا چاہیئے تھا یہ تیس فوٹ نیچے چلا گیا ہے ان دو سالوں میں تقریباً یہ پچپن پچاس فوٹ کے قریب یہ نیچے جا چکا ہے اگر یہی حالت نہیں تو یہ نالا جو ہے یہ دریا جو ہے یہ نالے کے سروں تختیار کر جائے گا اور ہمارے لئے بڑی مسائل پیدا ہوں گے اسی حوالے سے ایک اور میری ریکویسٹ ہے کہ یہاں ہمارے قریب ہی نالے ہیں اگر گورنمنٹ کچھ اس پر توجہ دے تو وہاں چھوٹے چھوٹے ٹیم بن سکتے ہیں کہ وہاں پانی ہے اس پر ہمیں بجلی حاصل ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ یہ جو دریا ہے اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے بہت شکریہ آتا محمد اکبال میرا نام ہے میں عرصہ ستر سال سے ہوں یعنی ستر سال کے کاروبار کر رہا ہوں ستر سال کی میریوں پر ہے یعنی تقریباً پچاسی پچاسی سال آپ کی عمر ہے میں نے اتنا پانی کم کبھی نہیں دیکھا جتنا آپ ہوا ہے یعنی تقریباً تین دریا پیچھے سے ملتے ہیں اس کی صورت میں یہاں تو تقریباً نالے کی صورت میں یہ ہو گیا ہے لہذا آپ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا نے یہ پانی روکا ہوا ہے سب ستر سال میں زندگی ایسا نہیں ہوا ہے یعنی ستر سال میں اتنا پانی کم ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کے لئے آپ کچھ کہہ رہے ہیں یا کسی سے کہہ رہے ہیں نوید اکرم عباسی یہاں سے میں صافت کر رہا ہوں کوالا کے سٹیشن سے اس سائٹ پہ ہم ڈسٹرک اپٹ آباد میں ہمارے سامنے ہیں ڈسٹرک مظفر آباد ہے اور ہم صدیوں سے یہاں پہ دیکھ رہے تھے لوگوں سے سن رہے تھے سینہ مسینہ چلنے والی روایات تھی کہ دریہ جیلم کا پانی اس کی سطح بہت بلند ہوا کرتی تھی آپ جو پول دکھا رہے ہیں یہ ایک زمانے میں فلرڈ آیا تھا تو یہ پول بہ گیا تھا انگریز کے دور کا پول تھا یہ اتنا پانی تھا دریہ جیلم میں اب صورتی آلی ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران جو دیکھا گیا اس کی سطح اس حد تک گریئی ہے کہ یہاں پہ بالکل ایک ایک نالے کی شکل میں یہ تین دریہ جو تھے ایک نالے کی شکل میں بہ رہے تھے اور اس وقت ہمارے حکمرانوں کو اور ہماری عوام کو سمجھ لینا چاہیے اس وقت انڈیا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ اس میں نیلم دریہ کا جو پانی آ رہا ہے اس پہ چوری چھپے انڈیا جو ہے ایک سرنگ بنا کے کشن گنگا ڈیم کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے اور اگر نیلم دریہ کا پانی اس میں سے نکال دیا جائے تو جیلم پہ بارشیں جو ہیں قدرتی طور پہ جو مونسون کا سیزن ہے وہ بھی کام ہو رہا ہے اور یہاں پہ پیچھے کوئی گلیشئر نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ ان تریہوں میں پانی آئے گا اور لوگوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا کہ جو جیلم ریور کے ایرد کے زواد تھے آپائشی کرتے تھے پینے کے لیے استعمال کرتے تھے اور پانی کی سطح اس طرح گر رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بڑھ رہے ہیں اسی طرح پاڑوں کے اوپر جو ہماری آبادی ہیں ان کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے جو ٹینلز بن رہی ہیں اس کی وجہ سے اب یہ لوگ جو ہیں یہ دباؤ پڑے گا شہروں کی طرف یہ نیچے اتریں گے پانی کا اس طرح تک بوران ہے اور آج بھی اگر ہمارے اکمرانوں نے ہوش کے ناخن نال لیے بگلیار ڈیم کی طرح اس پہ بھی لیٹو لیل کرتے رہے تو یہ دریائے جیلم جو ہمارے سامنے بیار آئے یہ بھی خوشک ہو جائے گا آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کشن گنگٹ پہ بروقت اپنا موقع جو ہے وہ انڈیا کے سامنے پوری دنیا کے سامنے لائیں انڈیا تو کبھی نہیں مانے گا کہ میں کچھ کر رہا ہوں تو اس پہ اگر عوام کو باہر نکلنا پڑے یا کسی پارٹی کی سالسی کروانی پڑے تو میں اپنی حکمت سے ایک زارش کروں گا کہ وہ انڈیا پہ دباؤ برقرار رکھے ورنہ دریائے جیلم جو ہے یہ ایک ہمارا نالا بن جائے گا اور اسی طرح ہمارے سائیڈز پہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے نالیں اگر ان پہ ہیڈر پاورز بنایا جائیں تو ان سے بھی علاقے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے قاضیم اس وقت ہم دریائے جیلم کے کنارے ازاد کشمیر میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمیں کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کے کیا مشاہدات ہیں کیا یہ جو پانی ہے دریائے جیلم کا یہ کم ہو رہا ہے اور کیوں کم ہو رہا ہے اور ان کے جو اباؤ اجداد تھے وہ جب زندہ تھے تو یہ پانی کہاں تک تھا اس کی سطح کہاں تک تھی اور اب جو ہے یہ پانی کہاں ہے اور ان کے خیال میں اس پانی اسے طرح رہا تو آستہ آستہ انشاءاللہ یہ پانی بلکہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ خوش سالیا جائے گی اگر اس کا وقت پر اس کا صدباب نے کیا گیا تو یہ تیسری بار انشاءاللہ ابھی جنگ ہو سکتی ہے تو میری حکمت سے اور دنیا سے یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سریسٹی جائے اور پانی کے جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تاکہ کسی بھی بڑی جنگ سے بچا جا سکے اور آئندہ کسی کسی جنگ کا خطرہ نہ ہو سکے تو اگر آپ پاکستان کی خوشحالی کے لیے اور ہم آزاد کشمیر کے جو جو آزاد خطہ ہے ان لوگوں کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے اگر یہی آلت رہی تو ہمارے لیے پانی پینے کا مشکل ہو جائے آپ آشی کا دہول کا چیز ہے ہم پانی کے لیے پانی بھی نہیں اثر کر سکتے ہیں میرا نام راجہ نحید خان ہے میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور ہمارے ہمارے پیشہ زمینداری ہے ہمارا تعلق ہماری معیشت ہمارا زیادہ انصار زراد پر ہے اور اسی پانی سے ہم اس کو اپلیف کرتے ہیں دیاد میں لے جاتے ہیں اور ہمارا نظام چلتا ہے اور جو انڈیا نے پیچھے جاریت کر کے بند کیا ہوا ہے میرا حکمت پاکستان سے اور عالمی برادی سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ بارت کو اس جاریت سے روکے اور ہم لوگوں کو یہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حال کروائیں یہ آپ بتائیں کہ آپ کے آپ نے یہ دریا جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت یہ دیکھیں پانی بالکل نیچے چلا گیا آپ نے اپنی زندگی میں یہ پانی کس سطح یہ تقریباً آدھا رہ گیا آدھے سے بھی کم رہ گیا دریا جو آج سے تقریباً دو ترین سال پہلے تھا جہاں پہ لیبل وہاں سے تقریباً بیس فورٹ یہ نیچے آگیا اور یہی حالت رہی تو یہ بلکل خوش کو کر را جائے گا اور عمل یہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ شدے دکھتیار کر جائے گا زیادہ گورنمنٹ پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس معاملے کو سیریز لے اور بھارت کو یہ باور کرائے کہ یہ پانی